موسیقی اسلامیات جماعت پنجا باپ ایمان و عبادات سبق نمبر انیس عید العزہ صفحہ نمبر پین سٹھ تا چھے سٹھ موضوع پیار بچوں ہمارا عید العزہ آئیے پیار بچوں ہم اپنے سبق کا آگاز کرتے ہیں عید العزہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی انہوں نے اللہ تعالی سے نیک اولاد کی دعا کی اللہ تعالی نے ان کی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہ کو بہت پیارا بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دس سال کے ہوئے تو ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواہ دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں اللہ کے نبی کا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ اللہ کا حکم ہے انہوں نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالی کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا پیارے بچو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں بچپن ہی سے نبی کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس لئے اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پورے اطماعات اور اتمنان سے اپنے والد سے کہا آپ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیجئے انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والوں میں پائیں گے پیارے بچو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا ان کو اور ان کی زوجہ یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو ایک بہت پیارا بیٹا دیا جس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور دس سال گئے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا پیارے بچو خواب کیا دیکھا ہے کہ وہ اپنے پیارے بیٹنے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کر رہے ہیں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیارے بچو اللہ کے نبی تھے اس لیے نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا حضر ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جب انہوں نے اس بات کا ذکر اپنے پیارے بیٹے حضر اسماعیل علیہ السلام سے کیا تو حضر اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور نبی پیارے بچوں بچپانی سے ان کی نشانیں جو ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب انہوں نے اپنے والد کے بات سنی تو انہوں نے کہا آپ اللہ تعالیٰ کو حکم پورا کیجئے انشاءاللہ آپ مجھے کیا کریں گے سبر کرنے والوں میں پائیں گے یہ با بیٹے اللہ کی حکم پر عمل کرنے کے لئے ایک طرف تیار رہتے تھے حضر اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضر ابراہیم علیہ السلام مینہ کی طرف چل پڑے اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ منظر دے کر شیطان بہت جل رہا تھا شیطان ہمارا دشمن ہے وہ ہمیں اللہ کے حکم سے عمل کرنے سے روکتا ہے شیطان ایک انسان کی شکل میں حضر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں اس کام سے روکنے لگا حضر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس کی بات نہیں مانی تو وہ حضر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے والے تمہیں قتل کر دیں گے ان کے ساتھ مت جاؤ حضر ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کی بات نہیں مانی شیطان کو اپنی ناکامی پر بہت غصہ آیا شیطان نے خود کو اتنا موٹا تازہ اور بڑا کر لیا کہ مینہ کی وادی اس سے بھر گئی وہ راستہ رو کر کھڑا ہو گیا حضر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو ساتھ کنکریاں مارے شیطان بھاگ گیا تین مرتبہ اسی طرح ہوا کہ ہر مرتبہ شیطان آتا حضر ابراہیم علیہ السلام اسے کنکریاں مارتے اور وہ بھاگ جاتا پیار بچیں یہاں پر جب حضر ابراہیم علیہ السلام و حضر اسمائل علیہ السلام اللہ کی حکم کی تعمیل کرنے کے لئے مینہ کی میدان کی طرف چل پڑے تو شیطان نے سب سے پہلے یہ چال چلی کہ وہ حضر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں حضر ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے کہا چلو میں بیٹے کو مطلب بس بسی ڈاوتا ہوں کہ وہ اللہ کی حکم کی تعمیل نہ کریں تو حضر اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے تو جب حضر اسماعیل علیہ السلام نے بھی شیطان کی بات نہیں مانتا تو شیطان کو بہت غصہ آیا اپنی ناکامی پر پہ اس نے کیا کیا کہ خود کو اتنا موٹا تازہ کر لیا کہ مینا کا میدان اس سے بھر گیا پیار بچوں کو اتنا موٹا تازہ اور بڑا ہو گیا کہ ہر طرف وہی نظر آ رہا تھا اور وہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روکر کھڑا ہو گیا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ شیطان نے تو انہوں نے زمین سے سات کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کو ماری شیطان کو جیسے کنکریاں لگی تو وہ شیطان وہاں سے بھاگ گیا پھر تھوڑی دور چلتے اسی طرح شیطان نے مطلب تین مرتبہ یہ حرکت کی تھوڑی دور چلتے پھر شیطان اسے موٹا تازہ ہو کر کھڑا ہو جاتا اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روکر کھڑا ہو جاتا تین مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل دور آیا جو کہ ہر سال حاجی دس جیولحج کو دور آتے ہیں اور یہ شیطان کو کنکریاں مانا جم رات جو کہ مکہ مکرمہ میں پیارے بچوں ہے اور حاجی اس کو کنکریاں مانا کر اس ابراہیمی سنت پر عمل بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے پیارے بچوں یہاں پر جب شیطان بھاگ گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام زبا کے مقام پر پہنچ گئے یعنی جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنا تھا وہاں پہنچ گئے اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابباجان آپ آنکھوں پر پٹی بان لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کے لئے لٹا دیا اپنی آنکھوں پر پٹی بان لے اور چھوری ان کے گلے پر رکھ دی اللہ سے محبت کا تقاضی دیکھیں پیارے بچوں ہم انسان اپنی پیاری چیز تو کیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا یعنی زکاة تتا کرنے کا ہم وہ بھی اللہ تعالیٰ کی روح میں نہیں دیتے ہیں اور یہاں پر محبت کا اظہار دیکھیں کس طریقے سے حضر عبراہیم علیہ السلام نے کیا کہ اتنی دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے حضر اسماعیل علیہ السلام کو مانگا اور اللہ تعالیٰ نے قبول کی پھر جب قبول کر لیا تو پھر پیارے بچوں جب ایک خواب نظر آیا تو حضر عبراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے پیٹے تک کو مطلب راہ میں دینے سے غریز نے کیا اور ہم انسان آج کیا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے غریز کرتے ہیں بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ہم اپنے خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں یعنی شیطان نے ہمیں اس قدر کمزور کر دیا اور اس طرح ہمیں اس قدر لالچی بنا دیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے پیارے بچوں تو ہمارا مال کم ہو جائے ہر کی سیتا نہیں ہے پیارے بچوں یہ محبت کا ایک خوبصورت باپ دیکھئے حضر عبراہیم علیہ السلام نے جو تاریخ میں رکم ہوا ہے کہ اپنے پیارے بیٹے کو جب زبا کر رہے ہیں تو آسمان کے فرشتے آنکھوں میں آنسو لیے پیارے بچوں نے بیان نہیں کر سکتی اس طرح کہ جب حضر مطلب باپ اور بیٹے کی محبت دے کتنی پیارا بیٹا تو اپنے والد سے کہہ رہا ہے کہ ابا جان کہیں آپ کی چھوری مطلب رک نہ جائے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں دیکھئے پیارے بچوں ایک بچے نے جو کہ صرف ابھی دس برش کی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے سمجھ دار تھے کہ انہوں نے کہا ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں کہیں آپ کے ہاتھ کا پانے لگیں مجھے زیبا کرتے ہوئے تو اب باپ نے بھی ویسا ہی کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ اپنے پیارے بیٹے کو تڑپتا ہوا نہ دیکھیں جب آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور گلے پر چھوری چلائیں تو آپ کی آنکھوں سے چھوری چلائیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت کا جو ثبوت تھا وہ قبول یعنی آپ کی قربانے کو قبول کر لیا اور حضر اسماعیل علیہ السلام حضر اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر فوراں دنبا رکھ دیا وہاں پر اور دنبے پر وہ چھوری چل گئی اللہ کے حکم سے جب حضر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا ہی تو وہاں پر حضر اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت موجود تھے اللہ تعالیٰ نے حضر ابراہیم علیہ السلام کی قربانے قبول فرما لی اور حضر ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانے کو ہمیشہ کے لیے یادوار بنا دیا اور مسلمانوں کے لیے سبق دے دیا کہ اللہ کی راہ میں اپنی پیاری سے پیاری چیز قربان کرنے سے گھریز نہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ تم کو اس سے اچھا بدلہ دے گا پیارے بچوں ہمیں چاہیے اس قربانی کیا ہم قربانی کیوں مناتے ہیں پیارے بچوں ہم اپنے خواہشات نفس سے زیبا کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے پیاری چیز اللہ کی راہ میں زیبا خرچ کر رہے ہوتے ہیں دے رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا ایمان کو بھی ہو جاتا ہمارے ایمان میں تازگی آتی ہے جو حضر ابراہیم علیہ السلام نے کہا شاید ہی کوئی انسان کر پائے پیارے بچوں یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا سبق ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں اپنی پیارے سے پیارے چیز دینے سے بھی غریز نہیں کرنا چاہیے ہمیں دوسری مسلمان بہنبائیوں کی مدد کرنی چاہیے ٹھیک ہے پیارے بچوں یہ سبق تھا قربانی کا اب عید العزہ کے دین پر آجائیں ہر سال مسلمان اس باقیے کی یاد میں عید مناتے ہیں اس عید کو عید العزہ کہتے ہیں اس دین مسلمان حضر ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جانور کی قربانی کرتے ہیں قربانی ہر صاحب حصد مسلمان پر واجب ہے قربانی کا گوشت قریبوں رشتہ داروں اور دوستوں میں تقسیم کیا جاتا ہے حضر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اسلام کی قربانی کی سنت کو دھراتے ہوئے ہمیں اس بات کا اہد کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسا کے لئے اپنی سب سے پیاری چیز کو بھی قربان کرنے سے پیچھیں نہیں ہٹیں گے پیارے بچوں یہاں پر ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضی یہ جیسا کہ حضر ابراہیم علیہ السلام نے کیا پیارے بچوں اپنے جگر کا گوشہ اپنے پیارا بیٹا حضر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رامے سبا کرنے سے بریز نہیں کیا بلکہ اللہ کی حکم کی تعمیر کی انہوں نے اور آج لوگ ہمیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو ہم کیا کرتے ہیں اپنے جو حضر ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل تو کرتے ہیں لیکن کیا ہم اس میں حصہ رکھتے ہیں غریبوں کا کیا ہم اس میں اپنی پڑوسیوں کا حصہ رکھتے ہیں نہیں پیارے بچوں آج کے مسلمان زیادہ سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اپنے فریج کو بھر لیتے ہیں اس میں اپنا حصہ زیادہ سے زیادہ تین چار ماہ چھے ماہ کے لئے گوشت ایک دم فریج کر لیتے ہیں اور آرام سے بھرتے ہیں پیارے بچوں ایسی قربانی نہیں ہوتی بلکہ ہمیں جو چیز قربان کرتے ہیں اللہ کرام اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اس میں اپنے پڑوسیوں کا حصہ رکھو اپنے رشتہ عزیزو اے قارب یعنی اپنے رشتہ داروں کا حصہ رکھو اور ایک حصہ اپنے لے لیکن ہم کیا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ فریج بھر کر اور جو باقی بچہ ہے وہ باندھ دیتے ہیں پیارے بچوں ایسا نہیں ہوتا ہے ایسی قربانی نہیں ہوتی ہمیں غریب ہوا خیال رکھنا ہے جو لوگ سائے وے استطاعت نہیں ہیں جو لوگ سارا سال کوشت نہیں خواہ سکتے تو پیارے بچوں ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے ہم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے پیارے بچوں یہی اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضی ہے اور یہی عید العزا ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اور ہمیں پیار ہے اگر اللہ کی راہ میں ہم خرچ کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے رازی ہو جائے پیارے بچوں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے اس کے شکرانے کے طور پر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا چاہئے ٹھیک ہے امید کرتی پیارے بچوں آپ کو عید العزا کا سبق اچھے سے یاد ہو گیا گا امید ہے کہ آپ بھی اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے غریض نہیں کریں گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پیارے بچوں اللہ تعالیٰ آگ کیا اور میری مغفرت فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ